ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سب آپ سب کا سواگت ہے ایک اور نئی ویڈیو میں آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے فور تھریڈ اوبر لاک مسین میں آئل کیسے ڈالیں آئل ڈالنے کا کیا طریقہ ہے اور کیسے چیک کرتے ہیں کہ آپ کی فور تھریڈ مسین میں آئل کتنا کم ہو چکا ہے اور کب کب آپ کو ڈالنا چاہیے کیونکہ مسین سے ہم پیسہ کماتے ہیں تو اس کی مینٹینز بھی بہت جروری ہے مینٹینز کا آپ کو پورا دھیان رکھنا ہوتا ہے آئل اگر آپ ٹائم پہ ڈالتے رہیں گے تو آپ کی مسین بھی جلدی خراب نہیں ہوگی تو آئل چیک کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں پہلا طریقہ ہوتا ہے یہ آئل میٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہر مسین میں ہوتا ہے اس میں ایک سوئی ہوتی ہے اگر وہ ڈاؤن ہوتی ہے ڈینجر پہ ہوتی ہے تو آئل کم ہوتا ہے اگر وہ اوپر ہوتی ہے نارمل میں تو آئل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھئے ہمارے مسین کی سوئی بلکل نیچے آ چکی ہے یعنی لال والے نسان پر آ چکی ہے یہ آپ چھوٹی سی جو سوئی دیکھ رہے ہیں یہ بلکل نیچے آ چکی ہے یہ سوئی ڈینجر کے نسان پر آ چکی ہے یعنی مسین سوک جائے گی اور پھر بہت ساری دکتیں ہوں گی مسین خراب بھی ہو سکتی ہے تو یہ دیکھئے بلکل نیچے آ چکی ہے اور اسے ہونا چاہیے اوپر یہ گرین والا جو نسان دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس سوئی کو ہونا چاہیے اور یہ سوئی ابھی ہے ہماری نیچے یعنی اس کا آئل ختم ہونے والا ہے اگر آپ کی مسین میں یہ میٹر خراب ہے تو دوسرے طریقے سے آپ یہاں سے آئل چیک کریں یہاں سے کیسے چیک ہوتا ہے جب آپ مسین چلاتے ہیں تو آئل یہاں پر پمپ کرتا ہے آپ کو پمپ کرتے ہوئے دیکھے گا اوپر آتے ہوئے دیکھے گا آپ کو آئل اگر آئل ٹھیک ٹھاک ہوگا تو بہت زیادہ پمپ کرے گا اگر آئل کم ہوگا تو کم پمپ کرے گا یہ دیکھئے ہم مسین چلا رہے ہیں تو آئل پمپ کر رہا ہے اور اگر مسین سوکی ہوگی مسین میں آئل نہیں ہوگا تو جب آپ مسین چلائیں گے تو یہاں پر بلکل بھی آئل نہیں آئے گا یہ دیکھئے ہماری مسین میں تھوڑا سا آئل ہے اسی لئے جب ہم چلا رہے ہیں تو دیرے دیرے سے پمپ کر رہا ہے آئل کا آپ بہت زیادہ دھیان رکھیں کیونکہ مسین کی مینٹینز کا سوال ہوتا ہے تو ہماری مسین میں آئل کم ہے اب ہم یہی سے آئل ڈالیں گے اسے یہاں سے اس ڈھککن کو کھول کر ہم یہی سے اس میں آئل ڈالیں گے یہ ہاتھ سے بھی کھل جاتا ہے اور آپ چاہے تو پلاس کی مدد سے بھی کھول سکتے ہیں اگر ٹائٹ کسا ہوا ہے تو یہ ہم نے کھول لیا ہے اور اسے پہلے اچھے طریقے سے ساپ کر لیں گے تاکہ جو کچرا ہے وہ مسین میں اندر نہ جائے اور پارٹس کو خراب نہ کرے اوپر جو بھی کچرا ہوگا اسے ساپ کر لیں گے اور دیکھیں یہ والا آئل ہم ڈال سکتے ہیں مسین میں یہ سنگل نیڈل مسین میں بھی ڈال سکتے ہیں فور تھریڈ میں فلیڈ لاغ میں اور جو بھی سلائی مسین ہوتی ہیں سب میں آپ یہ آئل ڈال سکتے ہیں یہ بوتل ایک لیٹر کی ہوتی ہے یہ قریب سو رپے کی آتی ہے اور اگر آپ کین لیتے ہیں اس طریقے کی تو یہ آپ کو تھوڑا سستہ پڑ جائے گا اگر آپ کے پاس زیادہ مسینیں ہیں تو آپ یہ والی کین لے سکتے ہیں کیونکہ یہ بوتل سے تھوڑا سستہ پڑے گا چلی دوستو اب اسے ڈالتے ہیں مسین میں تو اب ہم اس میں مسین میں ڈالیں گے ہم ڈائریکٹ بوتل سے ڈال رہے ہیں آپ چاہیں تو کسی چیز کی مدد سے ڈال سکتے ہیں جس سے آپ کا آئل نیچے نہ گرے بے سٹیج نہ ہو اور جب بھی آپ آئل ڈالیں تو تھوڑا تھوڑا ہی ڈالیں ایک دم بلکل نہ بھر دیں زیادہ آئل بھرنے سے اوبر لوڈ بھی ہو سکتا ہے اور مسین میں لیکیج بھی ہو سکتی ہے اس سے بہت ساری دکت ہو جائیں گے آپ کو تو تھوڑا تھوڑا ہی ڈالیں اور چیک بھی کرتے رہے ساتھ کی ساتھ اس طریقے سے نیچے سوئی میں چیک کرتے رہے کہ سوئی کتنا اوپر اٹھ رہی ہے اور اسی حساب سے آپ آئل ڈالتے رہیں تو اب یہ ہماری سوئی تھوڑا سا اٹھی ہے اب ہم اس میں تھوڑا اور آئل ڈالیں گے آئل ڈالنا مسین میں بہت زیادہ جروری ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ کو بہت سارے بڑے نقصانوں سے بچاتا ہے تو فائنلی آئل پورا ہو چکا ہے اور سوئی بھی اوپر آ چکی ہے اب مسین چلانے سے پہلے سب سے پہلے کیا کرنا ہے دوستو اس ڈھککن کو بند کرنا ہے کہیں ایسا نہ کرنا کہ یہ ڈھککن کھلا ہے اور آپ مسین چلا دیں اس سے بہت ساری دکت ہو سکتی ہے اسے بڑی کر کے ٹائٹ کر دیں گے اور آپ چاہے تو پلاس سے بھی کر سکتے ہیں تاکہ آئل لیکیج نہ ہو بلکل اچھے سے ٹائٹ کرنا ہے اسے چلیے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ مسین کی سوئی کتنا اوپر آ چکی ہے تو یہاں پر یہ دیکھی دوستو یہ سوئی اوپر آ چکی ہے پہلے ہم نے آپ کو دکھایا تو یہ سوئی نیچے تھی یعنی لال بالے نشان پر تھی اب یہ نارمل اوپر آ چکی ہے ہرے بالے نشان پر آ چکی ہے کسی کسی مسین میں ہوتا ہے دوستو جب ہم آئل ڈالتے ہیں تو ایک دم یہ سوئی اوپر نہیں آتی تو سوئی اوپر لانے کے لیے کیا کریں آئل ڈالنے کے بعد ترنت اس مسین کو چلائے اس کے بعد یہ سوئی آپ کی آٹومیٹک اوپر آ جائے گی اگر آئل ڈالتے سمیں یہ سوئی اوپر نہ آئے تو ٹینسن نہ لیں یہ کچھ دیر بعد جرور اوپر آتی ہے اور اگر تب بھی یہ اوپر نہ آئے تو آپ ڈھککن لگا کر ایک بار مسین کو چلا کر دیکھیں اس کے بعد جرور یہ سوئی اوپر آ جائے گی تو ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کمنٹ باکس میں ہمیں جرور بتائیں تو جلد ملیں گے اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو لے کر تب تک کے لئے جائے ہیں دوستے